اچھا ایک چیز اور بھی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ نے ہم سب کے تو معمولات پوچھ لی ہے لیکن آپ کے عات میں تو قمان ہے آپ کے کیا معمولات ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ چونکہ آئی صاحب ہم تو ان کے بظاہر ہیں بچوں کی طرح آئی صاحب ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں پہلی عید الحمدللہ عید قربہ کا پہلا دن ظاہر ہے نماز عید کے باہماری کوششوں تھی کہ عیدگاہ میں نماز عدا کریں جامعہ مساجد میں بھی ہوتی ہے نماز لیکن عیدگاہ میں نماز عدا کرنے کے بعد پھر ہم قربانی کی طرف آتے ہیں گھر پر اگر بڑا جانور ہو تو بڑے جانور کی قربانی ہوتی ہے اور دوسرے دن جو ہے پھر ہم بکرا وغرا کرتے ہیں تاکہ پہلے دن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچ جائے چونکہ بڑے جانور میں گوشت کی زیادہ وہ ہوتی ہے کانٹیٹی اس لحاظ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے دوسرے دن پھر بچے پھر اپنے طور پر جو ہے اس کو اورینج کرتے ہیں اور پھر وہ اس سے پھر باہر صورت اور پھر جو چیزیں بنتی ہیں اس کے حوالے سے بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ عید قربان کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں میں نقیب محفل تو نہیں ہو لیکن میں سیکھ رہا ہوں کہ نقابت کیسے کی جاتی ہے تو ماشاءاللہ رئیس بھائی نے مجھے کہا کہ ہم میں کچھ ایسے دو تین سوال علماء بلکل بلکل کریں ماشاءاللہ دیکھیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جب قربانی کرتے ہیں تو اس کے تین حصے کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں علماء کرام سے یہ سوال میں پوچھوں گا بلکل ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ قصاب ہوتے ہیں لوگ عید کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں یہ عید کی نماز تک نہیں پڑھ رہے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ قربانی کرائی جاتی ہے اس قصاب سے یہ مسلمان ہوتا ہے غیر مسلم سے نہیں کرائی جاتی ہے غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں جناب برمالبان کے سر پہ ٹھیک ہے نا یہ بہت ضروری ہے جو قربانی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ قصاب کو نماز میں شامل کریں تاکہ ہمیں اتمنان ہو جائے کہ ہمیں ایک مسلمان سے قربانی کر رہے ہیں ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی ٹیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مص نہ ہو جائے موسیقی موسیقی